مد پردیش شکایت کی جانچ کے بعد لگ بک پچاس کروڑ روپے کے اناج گھوٹالے کا پردہ فاش کیا گیا اس پورے معاملے کی جانچ کے دوران اندورزلہ کلیکٹر منیش سنگھ مہو پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ اس سممند میں دوشیوں پر ایف آئی آر درچ کی گئی ہے اور پورے معاملے کی وسترت جانکاری کی جا رہی ہے وہیں اس معاملے میں مہو کے سب سے بڑے راشن سپلائر کے پرانے ریکارڈ کھگالنے کے بعد گھوٹالہ اروہ تک جا سکتا ہے سر یہ مہون اگروال دولا کیا ہماملہ ہے یہاں پر ایس ڈی اے مہو صاحب اپیلاش مشرہ نے ایک جانچ کی تھی جس میں راشن مافیا مہون اگروال ان کے دونوں بیٹے درنو موہد شکروال آیو شکروال اے وانیا لوگوں کی سکلتہ پائی گئی ہے راشن کے پھر پھر میں اس پورے سلسلے میں ایس ڈی اے مہو دورا جانچ کی گئی جانچ کے بعد куда سن پھر اپیل مافیا اس پورے ماملے کا سہار یہ ہے کہ ان سے دروایا راشن جو ڈاو اس کا پورا ہیر فک کرتے تھے اور اس سے قبائی جس پہ 412 تارا 1200 تارا 120 بھی 467, 468, 471 یہ دہارہ لگائی گئی ہے یہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کیا جانچے ہی سابدہ ہے دیکھئے مانٹی مکمانتری کی جو ہمنا پر ریوی لیتے تھے اس میں بار بار مانٹری کی مہنے دیکھتے تھے انکل دیکھیں راشن بھائفیں ہیں ان کی خلاف کروائی کی جائے اس میں دیفرنٹی صاحب تب ہی پہنچ رہی ہوگی اور ہم لوگ انہیں سبی جلگا اس کی انسی بول رکھا تھا اس میں مہو اس جیم بھی بولا گوا تھا اور اس میں مہو اس جیم نے اچھی کاروائی کرتے ہوئے ایک سنترہ آگست کو ایک گودام میں چھاپا مانا جو مہن امیوال نام کے آدمی کھاتا ہے جو ناغرے کارپورٹینیگم کا ٹرانسپورٹر ہے دیکھ سالوں سے الگلک دام سے لگہ پندرہ بھی سالوں سے ٹرانسپورٹر ہے کام بڑھتا رہا ہے وہاں چھے سو کھٹل چاول ملا سنتیق تھالت میں جو ناغرے کارپورٹینیگم کا سرکاری چاول تھا اس کے نجی اس میں ملا نجی اس کے گودام نہ ملا اور وہ بیگس کا پریورتر میں کوش ہو رہا ہے پرائیوٹ ناغرے کارپورٹینیگم بیگس میں شیپٹی کی بات بھی اس میں کو چل رہی تھی اس طرح کے ساکشویں بھی لیتے ہیں وہاں پر جو اس کی ڈیٹیل جانچ کی تو یہ پائے گیا کہ مہن اگروال اس کا پتر مہت اگروال اس کے حرشل ایجنسی بھی ہے اس کے فرم بھی ہے اس کے اور اس کا ایک دوسرا پتر ترون اور دو آیوش اگروال اور لوکیش اگروالی دو ان میں ٹریڈرز اور کچھ راشن دکانوالے پورے ٹیکسس ٹائپ اور کارٹن ٹائپ بنا ہوئے تھا یہ لوگ جو ناغری کارپورٹینیگم کے مادیم سے راشن کے دکانوں میں بھی نے راشن کے سامنگریہ سپرائی کی جاتی ہیں تو الگ الگ مادیموں سے کئی کچھ کیسے میں یہ بھی سمبھاؤنا ہے کہ بینہ راشن کے دکانوں میں جائے بھارے بھالا بھالا ٹرانسپورٹر اپنے کو ڈاون مرتا رہ دیتا تھا مالوں پاوتی راشن کے دکانوں سے لے لیتا تھا دوسرا بات دیم یہا تھا کہ خراب کارٹی کا مال کہیں سے خرید کے علا کے اچھی کارٹی کا جو ناغریہ پورٹینیگم کے مال اسے ریپریس کر لیتا تھا اور خراب کارٹی کا مال گریبوں کو جاتا تھا اور تیسرا گریبوں کو کم سامانگ ملتا تھا راشن کے دکانوں سے انگوٹھا لگا لیا جاتا تھا اس پہ جو مال بچتا تھا وہ راشن کے دکان سلچالا کان اس پہ دے دیتے تھے دونوں کی بھلی بھگت تھی دیفنیٹلی 100% بھینہ راشن کے دکانوں کی بھلی بھگت کے محلک روالی فرجی وڑا یا اس طرح کا بافیا کام نہیں کر سکتا تھا اس میں ایک آیو شکروال نام کا جو گیا پاری ہے وہ فرجی بھل بنانے کا پروائی کرنے کا مختا کیا گرتا تھا اس کو بھی اس میں آروپی بنائے گیا ہے جو اس میں ابھی انہوں نے جتنا ہی راشن سرکاری راشن کو نکال کر کے پرائیوٹ مارکٹیں پھیجا اس کے لیے ان کو بل کیا اوشکتہ ہوتی ہے تاکہ اسمان کو پرائیوٹ شو کر سکتے وہ فرجی بھل بنانے کا کام آیو شکروال کرتا تھا جو ایک بل نیمچ میں ملا ہے اس ڈیم کو جانچ میں ایک بل ملا ہے منڈلا کا اور وہ جو سنسائی جی کے بل ہیں ان کے خلابی افائی ریسٹرڈ ہے وہاں پر فرجی بھل کتنے کی بلے لوگ فرجی بھل ایکزیکٹ امونٹ وہ جو بل ہیں جو منڈلا کی بھل ایکزیکٹ امونٹ میں یہ نہیں معلوم ہے بھی تقریبہ نے اسے اندازہ لگائے سر ٹوٹل اگر اندازہ لگائیں جو براوڈلی انمارک لگا رہے ہیں اس لیے ہمارے اور ابنوں کے ٹھیکی ڈالیس سے پچاس روڑ کی مال کی ایرہ پیری ہوئی ہے پلیس ہے بیس الگ لگے مونٹ کیوں گے بہت سارے بیس اس میں ہوں گے جو بھی جانچ میں چھاپے میں ان کو جو بیس اپ لفظ ہوئے ہیں اس میں ہمیں بتا رہا ہوں کہ انہیں موڈس اوپرنٹی کہتے ہیں اس میں آروا پی کتنے لوگ کو بنائے گا سر اس میں آئیو شکروبال لوکیش اگروبال اور مہن اگروبال دمکھائی اس کے پتر دونوں مہت اگروبال اور ترون اور چار راشن کی دکانوالے ہیں اور آگے ان ہیں اس میں جو آگے ایڈ ہوں گے اس پر ناغرک اپورتی لگم جس پر جمعہ ہوتا ہے یہ راسن کے رکھر کا آپ کا کیا لگتا ہے اس کی بھی ملی بھگت ناغرک اپورتی لگم کے جو جلاستر کا نیچے کرمچاری تھا بابو کے لیول کبھول سکتے ہیں گوئل کر کے تھا اس کی لپچتہ اس میں ڈریکٹ پائی گئی ہے اس کو نامجدہ روپی بنائے گیا ہے اس میں جو جلاستر کے ان کے ڈی ایم رہتے ہیں ان کو بھی سردین کے دلوں پر لیا گیا ہے اسی پکار جو ہمارے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جو آدھکاری ہیں نکسے سردین کے فوڈ کندروں ان کو بھی پولیس کو ایفائر کی گئی ہے اس میں بولا گیا ہے کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے آدھکاری جلاستر کے ناغرک اپورتی لگم نے جلاستر کے آدھکاری اور منٹی کے آدھکاری کرتا رہی ہے ان کی بھی جان چیز ہے کیونکہ بینے ان کی سلکتتہ کے اتنی سموتھلی مہن اگربال سرکاری راشن کو پرائیوٹ راشن میں کنورٹ کر کے ان لوگیاں لے کے منٹی کی بہاں نہیں بھی سکتا تھا کئی سالوں سے اس کا پریوان کا ٹھیکا تھا کیا لگتا ہے الگ الگ ناموں سے مہن اگربال کے دوارہ پچھلے پندرہ سے بیس سالوں میں معلوم پڑا ہے کہ الگ الگ ناموں پر کرتا ہے نام الگ رہتے تھے اس کے چونکی پہلے راشن پیو ایس مشریل پر نہیں دیا جاتا تھا تو اگر پرانا پوری جان چکے جائے تو ٹی پیٹالیس پچاس کروٹ سے کہیں جائے گا ماملہ یہ ایک اور ٹیم سوال میرا یہ ابھی جو ماملہ نکل کر سامنے آئے کہ مدھر پردیش میں گھٹیا چابل باتے گئے تو کیا لگتا ہے ایسے جو پریبہان سوالتے ہیں جو صحابت چابل کو صحیح چابل کو بیچ دیتے ہیں خراب چابل سوالتے ہیں یہ اس سے جڑا ہو سکتا ہے موڈر سوالتے ہیں جو یہ یہاں چاول 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 سر اتنا بڑا گھٹالا ہوا ہے تو کیا ان کی سمپتھی پہ بھی کسی پہ کرکی جانج بیٹھائے گا پرشاہ سن سر ایتنے بہشت سے ان کا کاروبار چل رہا تھا کیا اس وقت پرشاہ سن ساشن پرشاہ سن بیٹھے ہوئے تو اس کے بہوجود کیا انہوں نے دھیان نہیں دیا اور اب اس طرح کے بڑی کاری جس طرح سے ابھی سب کی سلنکتتہ سمجھ میں آئی ہے اپنے گوڈاؤن اور شاسکی ویرہاوس گوڈاؤن سے لگ لگا کرکے یہ لوگ انوار مصد ہے ہی تنے ایکٹیوڈی بھی رکھنا کرتے ہیں وہ ہونی چھپے کرتے ہیں سر جیسا مہو میں آیا اس ٹائٹ پہ کئی ساری اور بھی ہیں تیسل اس طرح پہ جہاں پر اس طرح کے کا پچھنا چلا تو کیا مہین ادھر بھی چلے گی کیا مہو میں آیا اس ٹائٹ پہ جانچ کئی ہیں اور جب ایسی اللہ ہم نے اپس سمبرگ میں تھے اور باقی اس ٹائٹ پہ کچھت کی ہے ہم نے اپنے سورتھوں کو بھی سٹران کرے ہیں وہ جیسے یہاں اس ٹائٹ پہ پاس میں ایک ان کے خود کے سورتھ سے جانگری آئی تھی اور اسی سترکتہ ہے کرنہ اس ٹائٹ پہ مشرا جی کی یہ پورا معاملے کا خلاسہ ہوا ہے اسی سترکتہ سے معنی باقی اس ٹائٹ پہ بولا ہے کہ جانچ کریں کہ اس ٹائٹ پہ کچھیں تو بطلائیں جانچ کریں فائ اگر ایسی کرپڑی چل بھی رہی ہوگی تو وہ بند ہوگی ہوگی سر ایتنے باش و بار اتنا بڑا گھوٹالا پرشاسن نے پکڑایا کی طرح سے ہٹتا ہے کیا لگتا ہے میں اس کے لئے اس ڈی ام مہو کو بتائے دوں گا اگر ایسے اتصاروات پکڑا لگتا ہے اس ڈی ام مہو کا اچھا کار ہے ان کی صدرکتا ہے سجدتا ہے کہ انہوں نے پکڑا باتیوں مرہی ہوگی اس کے لئے کہ انہوں نے پکڑا لگتا ہے اس کے لئے کہ انہوں نے پکڑا لگتا ہے اب یہ جو معاملہ بند کر دو رکھتا ہے ہاں بند ہوگی ہے بند ہوگی ہے یہ کتنے دن گھر